آہ ایوری ڈے سائنس ایڈی ایس جس کو آپ دو ہزار پندرہ تک کہتے تھے ایڈی ایس جس کو آپ دو ہزار پندرہ تک ایڈی ایس کہتے تھے وہی اب جی ایسے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹیز بن گئی ہے گی ہے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹیز میں اب آپ کے پاس چھے سیکشنز میں اسی ترتیب میں لکھ رہا ہوں سب سے پہلے آپ لکھیں فیزیکل سائنس اید پھر آپ لکھ لیں بائییلیجکل سائنس اید موسیقی موسیقی یہ چھے سیکشنز ہیں اور اس میں سے یہ میں نے پڑھانا ہے آپ کو یہ میں نے پڑھانا ہے اور یہ میں نے پڑھانا ہے اس میں سے چار لیکچر ہوتے ہیں چار میں سے دو پڑھانا ہے ٹھیک ہے یہ تو آوٹ فور لیکچر دو لیکچرز آپ کو میڈم پڑھائیں گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر میڈم نے پڑھائی تو اس کے مطابق بتا رہا ہوں ہاں میں اور بھی ٹیچر ہیں اگر کسی اور ٹیچر نے شروع کیا تو پھر اس کے حساب سے میں چینج کر لوں گا نمبر اپ لیکچرز ٹھیک ہے یہ فور لیکچرز ہیں اور ادھر ایک لیکچر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سکرین اس ناٹ ویزیبل ہاں جی سکرین کلیر ہے میرے سامنے تو سکرین کلیر آ رہی ہے جی کلیر ہے جی سب لوگوں کو باقی جو کہہ رہے ہیں کلیر نہیں ہے سکرین تو وہ اپنے نیٹ کونیکشنز دیکھیں پہ ٹھیک ہے جی تو یہ نمبر اپ لیکچرز کچھ اس طرح سے چلیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ اگر میڈم آئیشہ نے آپ کو پڑھایا سائنس کا باقی سیکشن تو تب میرے نمبر اپ لیکچرز اس طرح سے اگر ایک اور چیچر پر پڑھا رہے ہیں سر کامران اگر انہوں نے پڑھایا تو پھر میں نمبر اپ لیکچرز اسی حساب سے چینج کر لوں گا رائٹ تو بہرحال ابھی ہم نے یہ پڑھنا ہے نا ویسے بھی تو بعد میں دیکھ لیں گے اور کون سا ٹیچر میرے ساتھ پارٹنرشپ میں کون سا ٹیچر آپ کو پڑھاتا ہے اس کے مطابق پھر میں چینج کر لوں گا تو ابھی تو بہرحال یہ سیکشن ہم نے کرنے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جون سا بھی ٹیچر باقی میرے ساتھ پارٹنرشپ میں چلے تو یہ تو میں نہیں پڑھانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کچھ بیسک کوئسٹنز ہوتے ہیں وہ میں کیٹر کر دوں آپ کو فسٹ کلاس ہے تو پہلی چیز کیلکولیٹر پہ کامن کوئسٹن آ رہا ہوتا ہے جی کیلکولیٹر لاؤڈ ہے یا نہیں اس پہ کامن کوئسٹنز آ رہا ہے تو میں پاس پیپرز کے مطابق بات کروں گا سی ایس ایس سولہ سے شروع کرتے ہیں سی ایس ایس سولہ کیلکولیٹر واز اللاؤڈ سی ایس ایس سولہ کیلکولیٹر واز اللاؤڈ پورے پاکستان کا مجھے نہیں پتا اسلامباد میں میکسیمم سینٹرز بنتے ہیں سی ایس ایس اسلامباد میں میکسیمم سینٹرز بنتے ہیں تو دوزار سولہ میں جتنے میرے سٹوڈنٹس اسلامباد سینٹرز میں گئے واپس آ کے انہوں نے بتایا کہ سر آم نے اسے کہا تھا جانرل سائنس کا پیپر ہے بیچ میں میٹھ بھی ہے تو کالکولیٹر ضرورت پڑے گا ہمیں کالکولیٹر لوگ کر دیا تھا یہ میں آپ کو سی ایس ایس سولہ والے سٹوڈنٹس کی بات بتا رہا ہوں جو سی ایس ایس سولہ میں سٹوڈنٹس میرے گئے انہوں نے واپس آگے جو کمنٹ کیا کہ سی ایس ایس سولہ میں کالکولیٹر لوگ کیا گیا تھا جبکہ سی ایس سترہ پیپر کے اوپر واضح انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے use of کالکولیٹر is not allowed use of کالکولیٹر is not allowed واضح لکھا ہوئے جبکہ سی ایس ایس اٹھارہ not allowed css 19 not allowed اور لاسٹ پیپر تھا css 20 کا not allowed تو پانچ میں سے پانچ میں سے پانچ میں سے چار پیپرو میں وہ آپ کو کالکولیٹر ایلو نہیں کر رہا پانچ میں سے چار پیپرو میں وہ آپ کو کالکولیٹر ایلو نہیں کر رہا صرف css 16 میں ایلو کیا گیا تو آپ کس نتیجے پہ پہنچ تھے آپ انشاءاللہ 21 کے لیے جا رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا جیسے کالکولیٹر وہ ایلو نہیں کر رہا ایک پیپر میں ایلو کیا تو آپ کالکولیٹر dependent ہوگے اگزام میں نہیں جائیں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں پانچ میں سے چار پیپرو میں وہ ایلو نہیں کر رہا ایک میں ایلو کر رہا ہے تو آپ کالکولیٹر dependent اگزام میں نہیں جائیں ٹھیک ہے ہاں آئی ویل ریکمینڈ کہ آپ دوزار اکیس میں جب جا جائیں اگزام میں تو جاتے ہوئے کالکولیٹر ساتھ لے جائیں اس کو کہہ دیں کہ یہ میکس کا میکس کا پورشن ہے بیج میں ضرورت پڑھ سکتے اگر بات بن گئی تو ویل این گوڈ نہیں تو واپس لے آئیے گا وہ آپ سے چھنٹا تو نہیں ہے لیکن میں نے بتایا کہ واضح ہے آپ کلیر ہونے چاہیے کہ کالکولیٹر ایلو نہیں کرتا احتیاطا میں نے کہا آپ ضرور لے جائیں ٹھیک ہے اب کالکولیٹر پہ کوئی کنفیوجن آپ کو نہیں ہونی چاہیے اس ایٹ کلیر سیکنڈ اوبجیکٹو پہ بھی کامن کوئسنز آ رہے ہوتے ہیں تو ذرا اوبجیکٹو پہ بھی بات کر لیتے ہیں اوبجیکٹو جب یہ ایڈی ایس تھی نا ایوری ڈی سائنس ایڈی ایڈی ایس تھی جب یہ ایوری ڈی سائنس دوہزار پندرہ تک تو فیفٹی ایم سی کیوز آتے تھے فیفٹی ایم سی کیوز آتے تھے سی ایس ایس میں وائد پیپر تھا جس میں فیفٹی ایم سی کیوز آ رہے تھے اب ایسا نہیں ہے اس کو ریڈیوز کر کے ٹوینٹی ایم سی کیوز کر دیئے گئے ہیں ریڈیوز کر کے ٹوینٹی ایم سی کیوز کر دیئے گئے ہیں جس لائک یور ایڈر ٹین پیپرز ایکسکلوڈنگ ایسے ایسے کے علاوہ باقی دس پیپر میں جیسا ہو رہا ہے ویسے ہی ہوگا ادھر بھی اب جنرل سائنس میں بھی اب پچاس ایم سی کیوز نہیں آئیں گے بیسی آئیں اب جو بیس ایم سی کیوز ہیں اس میں مزید دیویجن میں سی ایسے سولہ سے شروع کرتا ہوں ٹوٹل ایم سی کیوز آئے تھے بیس میت میں سے آئے تھے آٹھ جنرل سائنس میں سے آئے تھے بارہ بارہ اور آٹھ پھر بیس یہ سی ایسے سولہ کا پیٹر ہے تو سی ایسے سترہ سے لے کر بیس تک سی ایسے سترہ سے لے کر سی ایسے س بیس تک سترہ سے بیس تک ٹوٹل ایم سی کیوز آئے تھے بیس میت میں سے آئے تھے زیرو جنرل سائنس میں سے آئے تھے بیس دو اینگلز ہمارے سامنے آئے ہیں اوبجیکٹو پوائنٹ آف ڈیوز دیکھو سی ایسے سولہ میں وہ آپ کو میت میں سے بھی ایم سی کیوز دے رہا ہے بارہ نمبر کے جنرل سائنس میں سے ٹوٹل بیس پھورے ہوئے سترہ سے لے کر بیس تک میت میں سے ایم سی کیوز نہیں دے رہا جنرل سائنس میں سے ایم سی کیوز سارے بنا دیتا ہے تو دو اینگلز سامنے رکھتے ہوئے ہم دوزار اکیس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں گے سترہ اٹھارہ انیس اور بیس اکیس میں بھی ایسا ہی ہوگا یہی پیٹرن ہوگا زیادہ جانس سے تو یہ نہیں لیکن این ممکن ہے کہ وہ سی ایسے سولہ والا پیٹرن ریپیٹ کر دے چونکہ سی ایسے سولہ والا جو پیپر ہے وہ بھی تو نیو سکیم کا پیپر تھا تو احتیاطا ہم جب میتھ والا پورشن بھی پڑھیں گے تو احتیاطا ہم میتھ والے پورشن میں سے بھی اوبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی پڑھتے رہیں گے احتیاط کرتے ہوئے ورنہ میں نے بتایا آپ کو سترہ سے بیس تک جیسے چلا ہے ایکیس میں بھی ایسے ہی ہوگا لیکن احتیاط ہم نے کرنی ہوتی ہے چونکہ سی ایسے سولہ والا پیپر بھی نیو سکیم کا پیپر ہے میں اکثر سٹوڈنٹس کو پہلی کلاس میں بتا دیتا ہوتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ کا اگزامینر تو بیٹھا ہے آپ کو فیل کرنے کے لیے آپ نے بچنا ہے فیل ہونے سے وہ تو بانے دھونڈ کے آپ کو فیل کرتا ہے بھئی پندرہ آزار لوگوں میں سے اس نے دو سو پہ لے کے آنے تو کیسے لے کے آئے گا ڈیفینٹلی وہ تو فیل کرنے کے لیے بیٹھا ہے آپ کو آپ نے فیل ہونے سے بجنا ہے آپ نے فیل ہونے سے بچنا ہے تو پھر احتیاط بھی آپ نہیں کرنے وہ تو کوئی بھی بانہ دھونڈ کے آپ کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے ہم احتیاطاً میتھ والے پورشن سے بھی جب پڑھ رہے ہوں گے تو ایم سی کیوز پائنٹ اف یو سے بھی دیکھتے چلے جائیں گے نہ ساتھ ٹھیک ہو گیا ورنہ میں نے واضح بتایا ہے کہ سترہ سے بیس جیسے میتھ میں سے ایم سی کیوز نہیں دیتا جن سائنس میں سے چلا گیا اب ابجیکٹو کے اوپر بھی کوئی کنفیوجن آپ کو نہیں ہونی چاہیے is it clear اوکے جی اب میں نے آپ کے سامنے یہ جو سیکشنز لکھے ہیں ان سیکشنز میں پہلے پانچ سیکشنز میں سے سکسٹی پرسنٹ پیپر بنتا ہے اور آخری ایک سیکشن میں سے فورٹی پرسنٹ پیپر بنتا ہے پیپر کی ویٹیج یہ ہوتی ہے آصف امیر میں بک پر بھی آنگا ابھی تو آپ یہ چیزیں سیکھنا کچھ پڑھیں گے تو پھر بک پر بھی آ جائیں گے ساری چیزیں بتا ہوں اچھا جی دیکھیں آپ ذرا سکسٹی پرسنٹ میں نے کہا پہلے پانچ پیپرز میں سے اور پہلے پانچ سیکشنز میں سے سکسٹی پرسنٹ اور آخری ایک سیکشن میں سے فورٹی پرسنٹ پیپر بنے گا اب اس کا مطلب کیا ہے ذرا دیکھئے کہ یہ بات میں سمجھاتا ہوں کہ سکسٹی اور فورٹی پرسنٹ سے کیا مراد ہے سی ایس ایس سولہ سے شروع کر دوں سی ایس ایس سولہ میں جنرل سائنس کا اگر آپ پیپر دیکھیں اس میں سے جو میت والا سیکشن ہے تھرٹی مارکس کا آیا ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹو میت والے پورشن میں سے جو سبجیکٹو آیا ہے نا وہ تھرٹی مارکس کا ہے آٹھ نمبر کے ایم سی کیوز تھے آپ دیکھیں جیسے میں نے اوبجیکٹو لکھوا ہے آپ کو سی ایس ایس سولہ کے پیپر میں کیا لکھوا ہے میں نے دیکھو آٹھ نمبر کے ایم سی کیوز لکھوا ہے نا تیس نمبر آٹھ نمبر کے ایم سی کیوز تو تھرٹی ایٹ مارکس کا پیپر بنا بننا چالیس کا چاہیے تھا لیکن وہ دو نمبر اس نے جنرل سائنس میں ایڈ کر دیئے تھے سی ایس ایس سولہ میں ٹھیک ہے جبکہ سی ایس سترہ سے لے کر سی ایس ایس بیس تک جی ایس ای میں جو میت والا پورشن ہے اس کا جو سبجیکٹو ہے وہ فورٹی مارکس کا آیا ہے کیوں فورٹی کا آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا آپ کو میں نے سترہ سے بیس تک میں نے کہا ابجیکٹو نہیں آیا تو اس نے چالیس کے چالیس نمبر سبجیکٹو میں ایڈ کر دیئے ہیں تو دو چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میت والے سیکشن میں سے فورٹی پرسنٹ پیپر بننے کا یہ مطلب ہے ابجیکٹو سبجیکٹو ملا کے وہ چالیس نمبر کر لے یا صرف سبجیکٹو کے چالیس نمبر کر لے اس نے چالیس نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں میت والے پورشن میں سے ہر صورت میری بات سمجھ دیں آپ تو یہ مطلب تھا فورٹی پرسنٹ پیپر بنے گا ابجیکٹو سبجیکٹو ملا کے بنا لے یا صرف سبجیکٹو میں سے بنا لے میت کے چالیس نمبر ضرور ڈالتا ہے وہ پیپر میں ٹھیک ہے اور باقی پانچ سیکشنیں جو پہلے اس میں سے سکسٹی پرسنٹ پیپر بن پیچ رائٹ یہ بات سمجھے ہو کہ سکسٹی اور فورٹی ویٹیج سے کیا مراد ہے اوکے جی اب میں نے آپ کو سیکشنز لکھوائے ہیں جن پر میں نے ٹیکس لگائی ہوئی ہیں بعد میں بھی میں نہیں پڑھا نمیشہ شروعی طرح سے کرتا ہوں میں یہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ آپ لوگ خود ہوتے ہیں کیونکہ میں کوئی پچھلے پانچ سالوں سے پڑھا رہا ہوں سی اس اس والوں کو تو میں نے دیکھ لیا سی اس اس والے سٹوڈنٹ کی نیچر یا بیہیوئیر کیا ہوتا ہے ہم ہی ترے کیاڈمی میں کوئی چار ساڑھے چار ماہ کا کورس آفر کرتے نہ ملی تو سٹوڈنٹس تین ایک مہینے تو ریگولر لی آتے رہے تھے اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ کیاڈمی نے جتنا پڑھانا تھا پڑھا دی آپ ہم سیلف سٹیڈی کریں گے دیکھیں نا میں اگر ہی تر سے چلوں تو میتھ والے پورشن پہ تو کہیں آخر آخر میں پہنچوں گا نا روزانہ تو میری کلاس نہیں ہوتی آپ کے ساتھ بھئی اور بھی بیچز ہیں نا میں نے لاور کیمپس بھی پڑھانا ہے پنڈی کیمپسز میں بھی پڑھانا ہے ادھر بھی پڑھانا ہے اور نمبر آر بیچز بہت زیاد ہیں تو روزانہ آپ کے ساتھ تو کلاس نہیں آئے گی میری آپ تو پتہ نہیں کب کیا ہوئے ہیں مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں میں پہلی کلاس ہے میں تو آج مل رہا ہوں آپ سے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں سے شروع کروں گا تو میں تو کہیں میتھ والے پورشن پہ آخر پہ پہنچوں گا تو وہ لوگ جن کا سیلف سٹیڈی والے جو گھروں کو جانا شروع ہو جاتے ہیں ان کا تو لاس ہو جائے گا نا پھر اس لیے جانبوج کے پہلے میں یہ سیکشن پڑھا دیتے ہوں یہ ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک بڑا سیکشن ہے دیکھو فورٹی پرسنٹ پیٹے جائے ہیں بڑا سیکشن ہے سب میں سے اس لیے بھی پہلے پڑھاتے ہیں اور تیسری وجہ میرے پاس اکثریت سٹوڈنٹس کی تو وہ ہوتی ہے جو سوشل سائنسز کی آرٹس والے یا بائیو والے اور آرٹس والوں کی تو ویسے ہی جان جاتی ہے میت سے تو اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا آخر کے لیے تو وہ تو پہلے پانچ سیکشن کریں گے کر کے کہیں گے ایک سیکشن چھوڑ دیتے نہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں آپ ساٹھ میں سے آپ کتنے نمبر لے لیں گے چالیس نمبر کا سیکشن آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے ہم اس کو اس لیے اس کو سمجھنا بھی ہے تو تین وجوہات میں آپ کو بتائیے جس کی وجہ سے میں نے میت والے سیکشن پہلے پڑھانا ہوتا ہے باقی سیکشن پھر سائنس والے بعد میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تیک یہ ہے ہم نے کہ چھے میں سے ہم پہلے جو سیکس سیکشن ہے آپ کا اب جو میت والا پورشن ہے اس پہ پیسٹنز آ رہے ہیں سر کس لیول کا میت ہے لیول ۸�ht۷ ٹۍ۰ ٹ٪ پہ اور ٹین تک آپ سب نے میٹس پڑھی ہے چاہے آپ جس مرضی میڈیم میں پڑھ کے آئے ہیں پاکستان سے ہی آئے ہو تو پاکستان میں تو میٹرک تک سب کو میٹس پڑھ آئی جاتی ہیں جو مرضی میڈیم پڑھ کے آئے ہیں آپ ہاں یہ مسئلہ ہے بھولی ہوئی ہے میٹرک کے بعد نہیں پڑھی بھولی ہوئی ہے اس کا تو آلہ ہے نا میرے پاس وہ یاد کرانا تو میرا کام ہے لیکن لیول میٹرک سے زیادہ نہیں ہے ہاں بھولا ہوئے وہ یاد کرانا میرا کام ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے تو اب آپ یہ کہیں اور کامن کامن چیزیں یہ کہیں کہ آرٹس فالہ یہ کہیں جی پتہ نہیں میٹ فالوں کو زیادہ سمجھ آئے گی یا کوئی انجینئر بیٹھا ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ بیک گرونڈ ہوتا ہے میٹس کو ان کو زیادہ سمجھ آئے گی ایسی بات نہیں ہیں ان کو بھی آپ کے برابر ہی سمجھ آئے گی میں پوچھتا رہت ہوں کلاس میں ٹھیک ہے ان کو بھی آپ کے ایک بات سمجھ کیوں کہ ان کو آمنے کوئی آئی لیول کی میٹ تو نہیں پڑھنے جا رہے کوئی انٹیگریشن ڈیفرنسیشن کر رہے ہیں جی ان کو کوئی زیادہ سمجھ آئے گی ان کو لیے بھی یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ کے لیے ہیں کیونکہ ان کو یہ سلیبس میں یہ چیزیں تو نہیں پڑھائی جاتی نا بھئی یہ تو ایسے ہیں نا آپ میں سے کسی نے ایم ای انگلیش کیا ہو آپ اسے کہیں جی آپ نے ایم ای انگلیش کیا ہوا ہے سی ایس ایس میں آپ کا ای بیسک چیزیں ہم نے پڑھنی ہے جو بھی بس دماغ رکھتا ہے اس کو سب اس کو یہ کامن کامن ساری چیزیں چیزیں آنی چاہیے سائنس آرٹس کی تو بات ہی نہیں کامن چیزیں پڑھنی ہے ہم نے آئی لیول کا میت تھوڑی پڑھنے ہیں ہم پڑھنے ریشوز پڑھیں گے ہم پرپورشنز پڑھیں گے ریٹس پڑھیں گے پرسنٹیجز پڑھیں گے کامن کامن چیزیں یہ تو سب کو آنی چاہیے ویسے بھی آپ سی ایس ایس کر کے کل لوگوں سے پرسنٹیج ہی بصول کرتے ہیں پتہ تو نا نکالتے کس طرح پرسنٹیج تو کامن کامن باتیں کوئی آئی لیول کی میت ہم نے پڑھنی نہیں سمجھیں میری بات اب تو یہ تو تیہ ہوا جی کہ لیول کوئی آئی لیول کی میت ہائی نہیں ہم نے سمپل پڑھنی چیزیں ہاں یہ کہیں جی آٹس والے غلطی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی مستیکس ہوتی ہیں اس کے لیے میں کوئی چالیس منٹ یا پینتالیس منٹ بلکل بیسکس پر لگاؤں گا ڈائریکٹ آپ پر نہیں لی جاؤں گا کیونکہ میں دیکھ چکا نا چار پانچ سالوں میں ادھر پڑھاتے ہوئے کہ سی ایس ایس کا ایک وہ سٹورن جس کا ویگرون نہیں ہوتا وہ کام مستیک کرتا ہے کلکولیشن میں تو پہلے وہ بیسک مستیکس آپ سے شیئر کروں گا نا تاکہ وہ مستیکس آپ سے نہ ہوں بیسک مستیکس پہلے بتاؤں گا پھر آپ کو پراپر ٹاپک پر لے جاؤں گا ڈائریکٹ ٹاپک پر نہیں لے جاتا ٹھیک ہے تو پہلے ہم بالکل بیسکس پر چلیں گے چالیس منٹ لگ جائیں یا پینتالیس منٹ لگ جائیں بیسکس پڑھا کے وہ غلطیاں شیئر کر کے تاکہ وہ غلطیاں آپ سے نہ ہوں آٹھ سوالوں سے بائیوالوں سے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جتنے بھی ہم سوال ٹاپک پڑھیں گے میٹھ کے سوال تو ہمیال کرنے پڑھیں گے اور ہر سوال کے اندر کلکولیشن کرنی ہوتا ہے تو کلکولیشن کرتے ہوئے وہ چھوٹی چھوٹی گلتی ہوں گے پورا سوال گلت تو ان سے بچنا ہے نا ہم نے تو پھر ٹاپک پر جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ لکھ لیں بیسک میتھیمیٹیکل سکلز بیسک میتھیمیٹیکل سکلز بیسک میتھیمیٹیکل سکلز بیسک میتھیمیٹیکل سکلز یعنی اس میں یہ کوئی ٹاپک پہ نہیں لے جا رہا میں نے وہ جو کہا ہے نا بیسک چیزیں بتاؤں گا پہلے وہ غلطیاں نہ ہو وہ پہلے بتا رہا ہوں تو اس میں آپ پہلی سب پیڈنگ دے دو لکھو میتھیمیٹیکل آپریٹرز میتھیمیٹیکل آپریٹرز میتھیمیٹیکل آپریٹرز پہلی سب ایڈنگ اب اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ دیکھو نا پلاس مائنس ملٹیپلکیشن ڈیویزن بریکٹس ان سب کو ملا کر آپ کہتے ہو نا میتھیمیٹیکل آپریٹرز ہیں یہ میتھیمیٹیکل آپریٹرز ہیں ان سب کو ملا کر کہتے ہوتے ہو نا اب یہ سب ایڈنگ کا مقصد ہی کیا ہے مقصد اس سب ایڈنگ کا یہ ہے آپ کو بیسک میتھمیٹیکل آپریٹرز یاد ہونے چاہیے اگر کسی کو بھولے ہوئے ہیں تو مثلا میں میں آپ کو بولوں ٹو پلس ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹو آپ ہی طرح سے شروع ہو جاتے ہیں ٹو پلس ٹو فور ملٹیپلائیڈ بائی ٹو ایٹ بظاہر تو غلطی نہیں لگتی لیکن پھر بھی غلط ہے بظاہر تو میں پتہ ٹو پلس ٹو فور ہی ہوتا ہے ملٹیپلائیڈ بائی ٹو ایٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی غلط ہے چونکہ میتھمیٹیکل آپریٹرز کی خاص ترتیب ہے نا میں سکول والا ٹیچر یاد کر رہا ہوں آپ کو وہ کہتا تھا ڈی میس لکھ لو یا کچھ کہتا تھا بڑ میس لکھ لو یاد رکھنے کے لیے بتایا جاتا تھا نا کوئی فامولہ تو نہیں تھا یاد رکھنے کے لیے بتایا جاتا تھا کیا تھا یہ بی بریکٹ کے لیے ہوتا تھا نا ملٹیپلیکیشن ہوتا تھا پھر ایڈیشن ہوتا تھا پھر سبٹریکشن ہوتا تھا یہ ترتیب تھی نا تو یہاں کیا کیا ہے پہلے ایڈیشن کر دیا لنکہ دیکھو پہلے ملٹیپلیکیشن آ رہی تھی نا تو ہمیں ملٹیپلیکیشن پہلے کرنی چاہیے نا ٹو اینٹو ٹو ایس فور پلس ٹو ایس سکس سکس ایس دا کوریکٹ آنسر تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم آگے جتنے ٹاپکس پڑھیں گے سوال آل کرنے ہوں گے سوالوں میں کلکولیشن بھی کرنی پڑتی ہیں تو کلکولیشن کے دوران کہیں پر بھی آپ کو ایس سیچویشن سے واسطہ پڑے آپ کو یہ یاد کرانا مقصد تھا کہ mathematical operators کی یہ ترتیب ہوتی ہے اس خوزے ان میں رکھ کے چلیں ادھر نہ لکھنا پیپر میں پیپر میں میں اکثر موک ایزام چیک کر رہا تو تو لسٹون لکھ رہا ہوں سا ریکارڈنگ ٹو برڈ میس ویٹیز برڈ میس برڈ میس ناٹا mathematical فرمولہ پیپر میں کس لیے لکھتے ہو ریکارڈنگ ٹو برڈ میس یہ تو آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتایا جاتا ہے ٹریک ہے آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اگزامینر کو تو نہیں دینی ہوتی پیپر میں ایک چھوٹا سا question لکھو ذرا حصہ بیڈنگ کا مقصد میں آپ کو واضح کر دوں زیادہ سارے mathematical operators میں آپ سے use کروالو آپ لکھیں question لکھو جی ٹو پلس تھری ملٹیپلائی بی ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو پلس فائف مائنس سیون دیکھیں جی میں اس کو ایک سٹیپ میں بھی ال کر سکتا ہوں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا سب سے پہلے ہمیں کس کو سالت کرنا چاہیے بریکٹ کو باقی چلے نا اسی طرف ہے ٹو پلس تھری ملٹیپلائی بی ٹو دیوائیڈ بائی ٹو پلس فائف مائنس سیون اس مائنس ٹو بھائی سیون میں سے فائی مائنس کی ہے بس بڑی رقم کے ساتھ جو سائن تھا وہ لگا دی بڑی رقم مائنس سائن رکھتی تھی وہ لگا دی ٹھیک ہے اب ٹو پلس تھری ملٹیپلائی بی ٹو دیوائیڈ بائی ٹو پلس انٹو مائنس 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 ٹو اب کس کا نمبر ہے جی ڈیویزن کا اس کو سال کرنا چاہیے دیکھا نا بڑی رقم سامنے لکھا اب ٹو پلس تھری ملٹیپلائی بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو وان مائنس ٹو اب کس کا نمبر ہے جی ملٹیپلیکیشن کا تو اس کو لے کے چلو پھر تو کیا جائے گا ٹو پلس تھری انٹو وان اس تھری مائنس ٹو کی کٹ جائے گا تو آپ کے پاس آنسر کیا بچ گیا تھری یہ چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے ال کرنے کا مقصد ہی کیا تھا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ماتھمیٹیکل آپریٹرز کی آئندہ ترتیب یاد رہے جونس ہم مرضی ٹاپک ہم آگے پڑیں گے کیلکولیشن تو کریں گے نہ سوال ال کرتے ہوئے تو کیلکولیشن کے دوران کہیں پر بھی آئے سیچویشن آئے تو آپ کو سمجھا رہی ہوں چیزیں کے اس ترتیب میں چلنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جلدی سیچویشن لکھ لیا اگلی سب ایڈنگ لکھو بھئی مین ایڈنگ وہی چل رہی ہے سب ایڈنگ ایک اور لکھ لو بدلو سب ایڈنگ اب یعنی یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی اس غلطی سے بچنا ہے یہ میں نے بتایا آپ سب ایڈنگ نمبر ٹو لکھ لیں اس میں بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتاؤ ڈیویشن آف فور اینڈ تھری نمبرز ڈیویشن آف فور اینڈ تھری نمبرز چار یا تین نمبرز کی ڈیویشن چار یا تین نمبرز کی ڈیویشن اس میں بھی غلطی ہوتی ہیں تو اس سے بھی بچنا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں پہلے لیٹسے میں کوئی چار رقمیں ہونا ہی ہوں چار رقمیں ان کو کیسے سالف کر کے لکھا جاتا ہے یوں لکھتے ہیں اے بائی بی جو نیچے ہے نا اس کو ملٹیپلیکیشن میں بدل کر رقم پلٹ دی جاتی ہے سی بائی ڈی ہے تو ڈی بائی سی کر دیں سی بائی ڈی ہے تو ڈی بائی سی کر دیں اب یہاں پھر غلطی کرتا ہے سوڈنٹ ایک کو سی کسا ملٹیپلائی کی ہوتا ہے بی کو ڈی کے ساتھ میں پوچھتا ہوں کیوں سر کراس ملٹیپلائی کی اور یہ کونسی کراس ملٹیپلائی ہے بھئی کراس ملٹیپلائی تو تب ہوتی ہے جب ایسے ہو اے بائی بی ایکول ٹو سی بائی ڈی تب کراس ملٹیپلائی کہتے ہیں بیچ میں ایکول ہو تو تب کراس ملٹیپلائی یہ کراس نہیں ہے مت کو کراس ملٹیپلائی یہ تو سیمپل ملٹیپلائی ہے اوپر والے کو اوپر والے کے ساتھ نیچے والے کو نیچے کے ساتھ بی کو سی کے ساتھ میں ایک اور نمیریکل اگزامپل دیتا ہوں دیکھو میں بولتا ہوں two by three اوپر four by seven چار رقمیں جی یوں کسی بھی جگہ آ سکتی ہے نا calculation کرتے ہوئے چار رقمیں آپ کے پاس یوں آ جائیں آپ اس کو یوں لکھیں گے salp کر کے کیسے لکھنا ہے two by three نیچے والے کو multiplication میں بدل کر رقم پلٹ دیتے ہیں four by seven تو seven by four سیمپل ملٹیپلائی کرو نا two کو seven کے ساتھ 14 three کو four کے ساتھ 12 یہ کیا جائے گا two کی table سے کٹو seven by six seven by six چیک ہو گیا تو یہ میری مراد ہے یہ غلطی آپ سے نہ ہو کہیں چار رقمیں ہوں تو ادھر بیٹھ کے دیکھتے نہ رہیں کہ ہم اس کو کیسے salp کریں آگے کیسے آپ کو پتھو کیسے رقموں کو tackle کرتے ہیں چار رقمیں آ جائیں اگر کہیں تین رقمیں آ جائیں تو پھر مثلا یوں ہو a by b all divide by c یوں ہو نا کہیں تو جو میتھ کا background رکھتے ہیں وہ تو direct لگ دیتے ہیں b کو نیچے لگے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں direct لگ لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو direct نہیں سمجھاتی تو آپ یوں کرو نا a by b whole divide by c ہے نا اس کے نیچے خود one سے divide کرلو نا کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا بھئی one سے divide کرنے سے کوئی فرق تو نہیں نا پڑتا تو one سے خود divide کرلو چار رقمیں بان جائیں گی چار رقموں کو tackle کرنا ابھی جو سیکھا ہے تو اسی طرح tackle کرلو پھر اس کو a by b نیچے والے کو multiplication بدل کر رقم پلٹ دیتے ہیں c by one تو one by c کر دیں ٹھیک ہے تو آپ simple multiply اوپر والے کو اوپر والے کے ساتھ تو اے کو one کے ساتھ دے نیچے والے کو نیچے والے کے ساتھ bc وہ ہی نہیں آگیا جو میتھ والے direct لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ گے اوپر یہ cross multiply میں نے یہ بتانا چاہا رہا تھا یہ شمشاد یہ cross multiply نہیں ہوتا یہ simple multiply ہوتا ہے اس کو cross نہ کہنا cross تب ہوتا ہے جب بیچ میں ایک بھلو ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ غلطی آپ سے نہ ہو اس لیے یہ ساب ایڈنگ ڈسکس کی ہے ایک اور ساب ایڈنگ لکھیں ساب ایڈنگ نمبر تھری کر لیں ساب ایڈنگ نمبر تھری کر لیں ساب ایڈنگ نمبر تھری آپ لکھ لیں powers اس میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کامن ان غلطیوں سے بھی بچنا ہے ان غلطیوں سے بھی بچنا ہے ساب ایڈنگ نمبر تھری powers اچھا جی تو powers میں پہلا پوائنٹ لکھو پوائنٹ لکھنٹ 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 لکھیں بیس سیم ہو تو پاورز ایڈ ہو جاتے ہیں اب اس بات کا اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے میں ایک ایڈنگ دیتا ہوں ادھر لکھوں ایکس اس کی اوپر ایس ادھر لکھوں ایکس اس کی اوپر بھی یہ جو نیچے ہے نا اس کو بیس بولتے ہیں اور یہ جو اوپر ہے اس کو پاور بولتے ہیں میں نے یہ کہا ہے بیس سیم ہو ملٹیفیکیشن میں پاورز کو ایڈ کر دیتا ہی یعنی اس کو سنگل میں جب لکھنا ہو آپ اس کو یوں لکھیں گے ایکس کی پاور میں اے پلاس بی میں ایک نیمریکل ایگزامپل دیتا ہوں دیکھنا میں آپ کو بولوں ایکس کی پاور تھری ایکس کی پاور ٹو ایکس کی پاور فائف یوں لکھا ہوا جائے کہیں یہ آپ کے سامنے دیکھو نا بیس سیم ہے نا ملٹیفیشن ایکس 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 بیس سیم ہے تو اس کو سنگل میں لکھنا ہو تو آپ یوں لکھیں گے ایکس کی پاور میں پاورز ایڈ کر دیتے ہیں تین اور دو پانچ اور پانچ دس ایکس کی پاور ٹین یہ میری مراد ہے اس پوائنٹ سے کرتے کرتے ہیں ایسی سیچویشن سے واسطہ پڑے نا تو آپ یوں کریں گے اس کو سنگل میں لکھتے ہوئے ادھر ایک اور میں غلطی شیئر کروں اکثر سٹوڈنٹ ایسے کر دیتے ہیں میں کہیں کہہ دوں نا ایکس کی پاور ٹو ادھر میں کہہ دوں وائی کی پاور ٹری پیپر میں ایسے دے دوں اس کو بھی جمع کر کے لے آتے ہیں یا ایکس کی اوپر لکھا ہوگا فائف یا وائی کی اوپر لکھا ہوگا فائف بھئی دیکھو نا بیس سیم ہے ایکس بیس ایدھر وائی پھر کس لیے جمع کرتے ہو پھر اگلا سوال ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا سار پھر اس کو کس طرح آل کریں بھئی آپ اس کو نہ آل کریں رہنے دیں جو چیز میں ایدھ میں آل نہ ہوتی ہو زبردستی تو نہیں آل کرنی ہوتی اسی طرح چھوڑ دو ایکس کی پاور ٹو وائی کی پاور ٹری چھوڑ دو اسی طرح زبردستی آل کرنی ہے کیا ہم نے لکھا تو پھر دو اسی طرح پھر آل کرنے کیا ٹھوڑ دو پھر دو اچھا ذرا گوہر کرنا سب ایڈنگ نمبر تری چلیہ ساب ایڈنگ بدلی میں نے اس میں پوائنٹ نمبر بان لکھا تھا آگے پوائنٹ نمبر ٹو لکھلیں اسی سب ایڈنگ اور بھی پاور میں گلتیاں اور ہی ہوتی ہیں تو وہ بھی بتا دیتا اسی میں آپ پوائنٹ نمبر ٹو لکھیں ابھی میں نے سب ایڈنگ تیسری ہی چلائی ہوئی ہے پاورز اسی میں سب ایڈنگ نمبر ٹو لکھنے آپ پوائنٹ نمبر ٹو لکھنے سو دیں سب ایڈنگ تو تیسری ہی چل دیں آپ لکھیں when when numerator is shifted to denominator numerator is shifted to denominator to denominator and vice versa signs of the powers are changed signs of the powers are changed آپ لکھیں میں سمجھا گے گا when numerator is shifted to denominator when numerator is shifted to denominator and vice versa and you see gold signs of the powers are changed signs of the powers are changed what does it mean میں example سے سمجھا گا میں بولوں x کی پاور minus 2 x کی پاور 3 یوں لکھ دوں یہ جو ڈیویجن سے اوپر ہوتا ہے نا اس کو نیومیریٹر بولتے ہیں اور یہ جو ڈیویجن سے پوری نیچے جو رقم ہے اس کو ڈینامیریٹر بولتے ہیں میں نے لکھا when numerator یعنی یہ ڈیویجن سے اوپر والا is shifted to denominator numerator numerator کو نیچے لے کے آؤ یا denominator کو نیومیریٹر میں اوپر لکھے جائے تو ویسے ہی نہیں shift کر سکتے پاور کا sign change کرنا پڑتا تب shifting کر سکتے ہیں آپ مثلا میں اس کو نیچے لے کے آؤ ایکس کی پاور پلاس ٹھول لکھوں گا اس کو اوپر لے کے جاؤں ایکس کی پاور مائنس 3 لکھوں گا یوں ٹھیک ہے اب دیکھیں مطلب جب شفٹنگ کرتے ہو نا نیومیریٹر کو ڈینامیریٹر میں یا ڈینامیریٹر کو نیومیریٹر تو پاور کے sign change کرنے پڑتے ہیں پاور کے sign change کرنے پڑتے ہیں اب میں اسی کو چاہوں تو ادھر بھی چھوڑ دوں اگر میں اس کو اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں اس کو یوں بھی کر سکتا ہوں ایکس کی پاور مائنس 3 یہ جو نیچے اس کو میں اوپر لے جاؤں دوبارہ تو ایکس کی پاور مائنس 2 ہو جائے 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 اب بیسے سہے میں یہ بیسے سہے میں تو اوپر پاورز ایڈ ہو جائیں گے نا ایکس کی پاور مائنس 3 اور مائنس 2 جمع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی آپ نیومیریٹر کو ڈینامنیٹر میں شفٹ کریں گے یا ڈینامنیٹر کو نیومیریٹر میں تو پاور کا sign change کرنا ویسے نہیں شفٹ کرسے اچھا ہمیں ضرورت ہی کیا شفٹنگ کرنے کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہیں پر بھی سوال آل کرتے کرتے ہمیں simplified form میں آنسر لکھنا پڑ جاتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ ہمیں یہ شفٹنگ کرنی پڑ سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ شفٹنگ کہیں کرنی پڑے سوال کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں نیومیریٹر کو ڈینامنیٹر میں شفٹ کرو گے تو ویسے نہیں شفٹ کرسکتے پاور کا sign change کرنا پڑتا ہے یا اگر ڈینامنیٹر کو نیومیریٹر میں شفٹ کرنا جاتے ٹھیک ہے پاور کا sign change کرنے سے مراد ہے پاور positive کر دینا negative positive کر دینا یہ میری مراد ہے اس پوائنٹ سے جو میں نے یہ پوائنٹ لکھ بایا is it clear اچھا last step میں اس طرح ہوئی نا یہ ماریا جاوید میں نے یہ کیا یہ ادھر کر لیا نا یہاں تک شفٹنگ کی جب اب میں چاہتا ہوں یار اس کو اور simplified form میں لکھ دوں تو بن سکتا ہے کیسے x کی پاور مائنس 3 ادھر ہی ہے نا یہ جو نیچے ہے x کی پاور مائنس 2 ہے نا اس کو میں نے دوبارہ اوپر شفٹ کر دیئے اوپر شفٹ کر تو تو مائنس 2 بن جاتا نا اب دیکھیں اوپر جب لے کے اب پہلے denominator تھا نا اوپر لے کے آئے ہو تو نیومیریٹر ہوگئے اب basis ہیں میں تو پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں نا وہ جو پہلے والا میں نے لکھا تھا point basis are same and multiplication powers are added up نا مائنس 3 اور مائنس 2 جو جمع ہو کے مائنس 5 ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک point اور لکھ لو ایک point اور لکھ لو چھو دیکھیں سب ایڈنگ نہیں بدل رہا ہمیں سب ایڈنگ وہ ہی چل دیا آپ کی اس میں point number 3 لکھ لیں آپ ایکس کے اوپر کہیں یہ والا سائن ہو نا سکیر روٹ تو اس کو آپ لکھیں گے ایکس کی پاور میں one by two سکیر روٹ اس لیے یہ بتا دیئے چونکہ میں powers والی سب ایڈنگ ڈسکس کر ہی رہا تھا تو ساتھ سکیر روٹ بھی ہمیں پتا ہے یار پاور میں one by two ہوتا ہے اس لیے ساتھ سکیر روٹ بھی بتا دیئے ٹھیک ہے اسی طرحbacks پاور Only اسی طرح ایک پوائنٹ اور Snow میں اسی طرح On بھی ہوسکتا ہے ایکس کی پاور میں one by two 정이 ایڈنگ یہ اتنا زیادہ نہیں 一個 mains خ Loch یہ ساتھ باس آگه پڑھنی جنرل میں وہ صورت جنرل میتھ نیس پار ہوتا ہے یہ آپ کو آر صورت فتح یہ نام بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پوائنٹ اور لیخ لو پوائنٹ نمبر فور سب ایڈنگ ہوئی چل دیئے میں پوائنٹس آگے بات کر رہا ہوں پوائنٹ نمبر فور ہاں ٹھیک ہے ہاں جی ویریابل تک محدود ہوگا نا نمبرز میں تو نہیں نمبرز تو وہ تو الگ چیز ہیں اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں پوائنٹ نمبر فور پاؤر آنا پاور پاور آنا پاور 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 در ملٹیپلایت پاور ڈو لکھو نا میں مثلاً اوپر پاور تھری تو پاور کی اوپر پاور پاورزر ملٹیپلائید اس کو سنگل میں یوں لکھوں گا ایکس کی پاور سکس پاورز آپ اس میں ملٹیپلائی کر کے لیے دیتے ہیں پاور کی اوپر پاور پاورزر ملٹیپلائید چھیک ہے جی اب ذرا سنیے گا بات میری میں نے مین ایڈنگ چلائی ہوئی ہے بیسک میتھمیٹکل سکل سب ایڈنگ نمبر تھری چل رہی تھی یہ پوائنٹ نمبر فور تھا نا آگے اب آپ سب ایڈنگ نمبر فور لکھو گے اگلی آپ کی سب ایڈنگ فور ہونی چاہیے بھئی سب ایڈنگ نمبر فور آپ سمجھ رہے ہیں سب ایڈنگ فور آپ لیکھ لیں فریکشنس آپ کو فریکشنس کا بھی پتا ہونا چاہیے سب ایڈنگ نمبر فور فریکشنس اب فریکشنس کیا ہوتی ہیں جی وان بائی ٹو میں لکھو نا یہ فریکشن وان بائی ٹری فریکشن وان بائی فور فریکشن بڑ ڈاز اٹھ میڈ بڑ ڈاز اٹھ میڈ فیزیکل ماہزمیٹکلی تو یہ مطلب ہے نمبر نیومیریٹر اور ڈینامیریٹر میں لکھے ہوں یہ فریکشنس کیلاتی ہیں فیزیکلی کیا مطلب ہے وان بائی ٹو کا ایک چیز کے دو برابر ایسے وان بائی ٹری ایک چیز کے تین برابر ایسے وان بائی فور ایک چیز کے چار برابر ایسے فیزیکلی یہ مطلب ہے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھنا ہی در ذرا لیٹس ایل میرے پاس یہ کوئی باکس ہے نا یہ میرے پاس کوئی باکس ہے میں جب بولتا ہوں مطلب ایک چیز کے دو برابر اسے مطلب ایک باکس کے دو برابر اسے ٹھیک ہے ایک چیز کے تین برابر اسے مطلب اسی باکس کی مثال دوں ایک باکس کے تین برابر اسے ون بای تری ون بای فور ایک مثال اور دیتا ہوں پھر جنلائز کرتا ہوں مطلب ایک چیز کے چار برابر اسے what does it mean یہ میرے پاس بکس ہے ایک بکس ہے اس کے چار برابر اسے تو کچھ یوں بنے گا ون بائی فور ون بائی فور ون بائی فور آپ نے ایک بات نوٹ کی میں جون جون ڈینامینیٹر بڑھا رہا ہوں دیکھو تو کیا ہے تو بکس کا پارٹ اتنا تھا تو سے بڑھا کے میں نے ڈینامینیٹر تھری کیے بکس کا پارٹ چھوٹا ہو گئی یہ دیکھو ون بائی دری چھوٹا بارٹ ہے ون بائی فور کیا ہے میں نے فور ڈینامینیٹر اور بڑھایا ہے بکس اور چھوٹا نہیں ہوگیا دیکھو تو پتہ یہ چلا جون جون ڈینامینیٹر میں نمبر بڑھاتے جائیں گے آنسر چھوٹا ہوتا جاتا ہے جیسے بکس ڈینامینیٹر میں بڑھاتا جا رہا ہوں بکس چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کرتے کرتے میں ون بائی ٹین کروں بکس اور چھوٹا ون بائی انڈرڈ کروں بکس اور چھوٹا وان بائی تھاؤزن کروں بکس اور چھوٹا وان بائی فائیف تھاؤزن کروں بکس اور چھوٹا کرتے کرتے میں وان بائی انفینٹی کروں بکس تو چھوٹا ہوتے ہوتے ہیں زیرو کو اپروچ کرے گا انفینٹی بہت بڑا نمبر ہے میں پتہ نہیں ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے کیا ہے بہت بڑا نمبر اس کو ہم انفینٹی کہہ رہے ہیں دیکھو نا ڈینامینیٹر میں بڑھاتے جا رہے ہیں نمبر بہت بڑے نمبر سے ڈیوائیڈ کریں گے تو بکس تو چھوٹا ہوتے ہوتے ہیں زیرو کو اپروچ کرتے گا نا اسی کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو تو یہ انفینیٹ ہی اینیتنگ دیوائیڈ بھی زیرو انفیٹ انفینیٹ ٹھیک ہے تو یہ بھی زیادہ یہ پیور مہت کا ہے لیکن فریکشن بتا رہا تو اب میں نے ساتھ بتا دیا ہے میں نے دو باتیں بتائیں ہیں ابھی تک آپ کو فریکشن کہتے ہیں کس کو ہیں ماثمیٹکلی فریکشن کا کیا مطلب ہے نمبر نیومیریٹر اور ڈینامیریٹر میں لکھیں اور فیسیکلی فریکشن کا کیا مطلب ہے یہ بتایا ہے ٹھیک ہے اب پیپر میں سوال کیسے آتا ہے پیپر میں کوئی دو فریکشن آپ کو دیتا دیکھے کہنا مثلاً وان بائی ٹو اور وان بائی تری دو فریکشن دے دینا آپ سے پوچھ لیتا بتاؤ کونسی فریکشن چھوٹی ہے کونسی بڑی ہے میں آپ سے یہ پوچھوں وان بائی ٹو بڑی فریکشن ہے یا وان بائی تری آدم مجھے بتاؤ کہ وان بائی ٹو بڑی فریکشن ہے یا وان بائی تری جلدی سے 1 by 2 بڑی فریکشن ہے کیونکہ 1 by 3 تو چھوٹی ہے دیکھو نا ہی تیر 1 by 2 بڑی فریکشن ہے یہ دیکھو نا بڑا پارٹا بکس کا 1 by 3 تو چھوٹا ہو گیا تھا نا 1 by 3 چھوٹی ہو گی نا فریکشن ٹھیک ہے یہ تو ہمیں دیکھ کہ پتہ جل جاتا ہے کبھی ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کے پتہ نہ چلے فریکشن کا انفیوز کریں ہمیں فریکشن پتہ ہی نہیں چلو یار کونسی فریکشن چھوٹی ہے کونسی بڑی تو پھر کیا کرو گے اس کے لیے آپ دو سٹیپس لکھ لیں اس کے لیے آپ دو سٹیپس لکھ لیں سٹیپ 1 لکھیں یہ کس لیے بتا رہا ہوں جب فریکشن کا ڈریک نہ پتہ چلے سونم یہ کیا سونم کو کری جا یا کیا میں نے ٹھیک کیے یا سونم قبور کہتے ہیں میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے کہ ہمیں فریکشن کا پتہ کیسے چلے گا کہ کونسی چھوٹی ہے کونسی فریکشن ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ ہم کر کے چیک کر لیتے لیکن کلکولیٹر نہیں ہے نا کلکولیٹر نہیں ہے نا تو پھر تو جب کلکولیٹر نہیں ہے ہمیں مینوالی سالپ کرنا ہے تو مینوالی کوئی نہ کوئی ہمیں ٹرک لینی پڑے گی مینوال ٹرک سے ہم سالپ کریں گے ٹھیک ہے مینوالی سالپ کرنا سیخنا ہے ہم願یں تو آپ لکھیں جی نور زیو وائس نارٹ کلیر ہاں جی آواز کلیر آریا آپ کو نور یہ باقی کلاس کو کلیر آپ اپنے نیٹ کونیکشن سے چیک کریں تو لکھیں جی دو کوئنٹس لکھ لیں جب ہمیں ڈائریکٹ فریکشن نہ پتہ چل رہی تو دو کوئنٹس لکھیں آپ لکھیں پہلے make the denominators same make the denominators same by multiplying by multiplying with a suitable number with a suitable number ایک پوائنٹ یہ لکھیں ٹھیک ہے دوسرا لکھیں دوسرا لکھیں دوسرا لکھیں larger is the fraction آپ دونوں پوائنٹس لکھیں میں سمجھا دیتا ہوں مطلب کے آپ نے پوائنٹس لکھ لیا دونوں دونوں پوائنٹس لکھ لیا آپ نے ہوگی اچھا میں اگر اس کو یوں کر لوں تو آپ کو آواز کلیر آ رہی ہے میں اگر ایڈی فون یوں کر لوں کانوں پوائنٹس لکھیں کانوں پوائنٹس لکھوں آپ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے نا میں پچھلی ایک کلاس بھی لے چکا تین گھنٹے کی ویسے اس کا مجھے فائدہ بھی ہے فائدہ بھی ہے مجھے ہاں کیونکہ آپ لوگ کرونا کے بعد آپ ساروں کے کان اس طرح سے ہوں گے جس طرح پی کے مووی میں نہیں ہوتے تو میں ساتھ بیلنس کر لے تو یوں لگا ٹھیک ہے اچھا اب آئے ذرا آپ نے ان دو پوائنٹس کو سمجھتے ہیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ دونوں پوائنٹس کرنے ہی کب ہیں یہ تو اس وقت کرنے جب آپ کو دیکھ کے نہ سمجھا رہا ہو کونسی فریکشن چھوٹی ہے کونسی بڑی ہے کیلکولیٹر بھی نہیں ہے ہم ڈیوائیڈ کر کے چیک کر لیتے ہیں اس لئے مینولی یہ سیکھ رہے ہیں لیٹس اے میرے پاس یہ تین فریکشنز ہیں میں نے لکھا میں ایک تا ڈینامینیٹر سیم ڈینامینیٹر آپ سمجھتے ہیں ڈینامینیٹر آپ سمجھتے ہیں ڈینامینیٹر کا مطلب کیا ہے کہ ڈیویجن سے نیچے نا ڈیویجن سے نیچے آپ نے سیم بنانا ہے دیکھیں میں سیم بنانے لگوں اس کو دیکھتے ہو میں اس کو سیون سے ملٹیپلائے کروں اس کو میں denominator میں 3 سے multiply کروں اس کو میں denominator میں 1 سے multiply کروں دیکھو میں نے denominator same بنائے ہیں نا 7 سے multiply کیے 21 3 سے multiply کیے 21 1 سے multiply کیے 21 denominator تو same ہو گئے لیکن ایک منصلا ہو گیا ہے سوال تو change ہو گیا نا ہم نے سوال تو وہی والا رکھنا ہے نا جو examiner نے دیا بھئی یہ سوال change ہو گیا بن گیا ہے 2 by 21, 4 by 21, 2 by 21 original question تو change نہیں ہونے دینا نا تو پھر original question کو change ہونے سے بچانا ہے تو کیا کریں جس سے آپ نے نیچے multiply کی ہے تو اوپر بھی کر دو نا یہ ادھر بھی نیچے جس سے multiply کی ہے اوپر بھی کر دو ہم تو صرف یہ denominator میں یہ multiply کرنے چلے تھے نا جس کو میں نے وہ لکھا ہم تو صرف denominator میں multiply کر رہے تھے لیکن اوپر کیوں multiply کی ہے کیونکہ سوال change ہو گیا تھا نا سوال کو change انہوں سے بچانا تھا تمہارے پاس ایک ہی طریقہ تھا جیس سے نیچے multiply کی ہے اس سے اوپر بھی کر لو یعنی یہ جو اوپر والا seven ہے نا یہ ہم نہیں multiply کر رہے تھے ہم نے تو لکھا ہے میں ایک تاہینامینیٹرز ہیں multiply یہ تو ہمیں مجبوراً multiply کرنا پڑ گیا کیونکہ سوال change ہو گیا تھا نا original question ہی change ہو گیا تھا میں اگر اس کو ساتھ اردو میں لکھ دو نا یہ تو ہماری مجبوری بن گئی تھی ہاں یہ تو ہماری مجبوری بن گئی تھی ہم تو اصل میں اس کے لیے چل لیے تھے جو لکھا ہے make the denominator same by multiply ڈینامینیٹر میں multiply کیا ہے نا دیکھو تو ترہ seven سے multiply کیا 21 ادھر three سے کیا ہے 21 ادھر one سے کیا ہے denominator same کرنے نا تو کر دیئے same 21 21 21 لیکن ساتھ ہی سوال change ہو گیا تھا نا آپ کو original question ہی solve کرنا اس لیے میں نے seven سے نیچے multiply کیا تو اوپر بھی کر دیا ہے ادھر نیچے three سے multiply کیا تو اوپر بھی کر دیا ہے نیچے one سے multiply کیا تو اوپر بھی کر دیا ہے اب second point پہ آنا larger the numerator larger is the fraction denominator تو ہم same کر چکے ہیں اب denominator تو سب کس ہیں میں دیکھو fourteen by twenty one ادھر twelve by twenty one ادھر two by twenty one اب میں لکھا ہے now larger the numerator larger is the fraction جیس کا numerator larger ہوگا وہ fraction larger ہوگی تو مجھے بتاؤ پہلا دوسرا یا تیسرا کس کا numerator larger ہے numerator division سے اوپر ہوتا ہے first والے کا تو اس کا مطلب ہے یہ fraction larger ہے پھر اب student پھر غلطی کرتا ہے اس کو لے گا دیں سارا fourteen by twenty one ایزامینا پرشان ہو جائے گا میں نے اس کو کب دیا تھا fourteen by twenty one او بھائی لکھنا تو وہی ہے نا original یہ fourteen by twenty one یہاں سے آیا ہے نا یہ تو لکھنا تو آپ نے یہ two by three is a larger fraction two by three is a larger fraction آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں آگے fraction کا کہیں نام لوں نا تو آپ کو وہ بات آپ نے ہی نہ لگے fraction کس کو کہتے ہیں اور کبھی کبھی denominator سیم نہیں بھی ہوتے اس کے لئے پھر ہمیں LCM کی ٹیکنیک یوز کرنی پڑتی ہے اس کے لئے ہمیں LCM کی ٹیکنیک یوز کرنی پڑتی ہے لیکن LCM میں نے LCM اور HCF پورا ٹاپک پڑھانا ہے وہ آگے ٹاپک پہ جا پھجاؤں گا تو ابھی میں نے LCM کا نام ہی نہیں لیا تو اس لئے آپ کو وہ نہیں بتا رہا کیونکہ میں ٹاپک تو نہیں پڑھا رہا نا ابھی تمہیں بیسکس بتا رہا ہوں تو LCM اور HCF تو ویسے بھی میں نے ٹاپک پڑھا ہاں جی یہ دراف میں کریں گے سادھیہ نیکسٹ ایک ہیڈنگ اور لکھ لیں لاسٹ ون آپ لکھ لیں LCM ٹیکنیک LCM ٹیکنیک فار کلکولیشنز LCM ٹیکنیک فار کلکولیشنز ٹھیک ہے LCM ٹیکنیک فار کلکولیشن او بھئی LCM اور HCF یہ پورے ٹاپکس ہیں ٹاپکس تو نہیں پڑھا رہا میں آپ کو ٹاپکس تو نہیں پڑھا رہا میں آپ کو ابھی تو میں صرف وہ ٹیکنیک بتا رہا ہوں جو کلکولیشن کرتے ہوئے کسی بھی سوال میں کلکولیشن کرتے ہوئے وہ ہمیں یوز کرنی پڑ جاتی ہے جسٹ وہ LCM کی ٹیکنیک بتا رہا ہوں اچھا بورٹ پہ دیکھنا ذرا پہلی بات LCM ہمیں LCM لینا ہی کب ہے یہ کلیر رکھنا مائنڈ میں LCM پورا ٹاپک ہے وہ نہیں پڑھا رہا وہ تو آگے جا کے LCM اور HCF دونوں ٹاپکس پڑھانے میں پیپر میں آتے ہیں سوال اس میں سے یہ صرف ٹیکنیک بتا رہا ہوں کلکولیشن کے لیے ضرورت پڑھتی ہے ہمیں نا یہ کلکولیشن میں ہمیں ضرورت پڑھتی ہے نا لیسٹ کامن ملٹیپل جس کو آپ کہتے تھے نا اچھا پہلی بات ہمیں پتہ کیسے چلے گا یار ادھر LCM ہی لینا ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں نہیں در LCM لینا ہے یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے یوں پتہ چلتا دیکھنا میں آپ کو بولوں 2 پلس 5 مائنس 3 یہ میں آپ کو بولوں یہ میں آپ کو بولوں یہ تو آپ سارے ایڈ سبٹریکٹ کر لیتے ہیں پانچ اور دو سات اور تین نکال لو چار آجے گا یہ تو آپ سب کو آتا ہے کسی کا سائنس بیکگرونڈ ہے آرٹس بیکگرونڈ ہے آپ سب کو پتہ ہے اور یہ ایڈیشن سبٹریکشن سیمپل نمبر کی سیدھی سیدھی ہو یہ تو آپ سب کو آتا ہے وہی کبھی ایسا ہو جائے کہ فریکشنز ہوں فار فریکشنز ہمیں ایڈیشن کرنی پڑے یا سبٹریکشن کرنی پڑے دونوں ایڈیشن کرنی پڑے یا سبٹریکشن وہاں پہ پھر ہمیں ایل سیم لینا پڑتا ہے میں نے یہ کہا ایل سیم کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یار ایل سیم ہی لینا ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایل سیم ہی لینا ہے اس کے لیے میں نے یہ ایگزامپل دیا آپ کو سیدھے سیدھے نمبر دے دوں نا میں نے ایڈ یا سبٹریکٹ کرنے کے لیے آپ سارے کر لیتے ہیں یہ دیکھو نا یہ سب کر لیتے ہیں لیکن کبھی یہی ایڈیشن یا سبٹریکشن فریکشن کے لیے آ جائے پھر ہمیں ایل سیم لینا مثلا میں ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں میں بول رہا ہوں تری بائی فور پلس تری بائی فور پلس وان بائی ٹو یوں کر دوں اب دیکھو نا یہ فریکشنز آگئی ہیں نا بھائی ایسے ہوتا سیدھے سیدھے ایڈیشن سبٹریکشن تو ہم فورا نہ کر لیتے تو جب فریکشن آپ سمجھتے ہو نا جب فریکشن ایڈ یا سبٹریکٹ ہو کے آئیں ہمیں ایل سیم لے کے آل کرنا پڑتا ہے سمپلیفائی کرنا پڑتا ہے اور ایل سیم لینا اگر کسی کو بھولا ہوئے تو میں یاد کرا دیتا ہوں دیکھنا بوٹ پہ یہ جو نیچے ہوتے تھے نا اس کا آپ ایل سیم لیتے تھے نا فور اور ٹو کا ایل سیم لینے لگوں دیکھنا یوں کرتے تھے نا آپ فور اور ٹو کا ایل سیم ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے تھے ٹو وہاں نہ جائے گا اس سارے کو ملٹیپلائے کریں تو ایل سیم آ جاتا تھا ایل سیم کیا آگیا فور ایل سیم کیا آگیا فور یوں ہی کرتے تھے نا آپ یہ نیچے والوں کا ایل سیم لینا ہوتا ہے ایل سیم لینے کا یہ طریقہ جو چھوٹی کلاسوں میں وہ سیڈھی والا طریقہ پڑھتے تھے نا آپ یسے ہی تھا نا فور اور ٹو کا ایل سیم لیے دیکھو ایل سیم آیا فور اب دیکھنا ذرا ہیدھر ایل سیم جو آتا ہے وہ ایدھر لگ دیا جو ایل سیم ہوتا ہے اس کو ڈینامینیٹر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو جواب آتا ہے اوپر ملٹیپلا ہے میں نے کہا ایل سیم لینے کے بعد ایل سیم لینے کے بعد یہ ایل سیم ڈینامینیٹر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو جواب آتا ہے اوپر ملٹیپلا ہے فور کو فور پر ڈیوائیڈ کرو نام جو جواب آیا ون ون کو اوپر ملٹیپلا ہے ٹری پلس فور کو ڈی نامنیٹر پر ڈیوائیڈ کرو ٹو ٹو کو اوپر ملٹی پلائے ٹو کو وانز ملٹی پلائے ٹو تو ٹری پلس ٹو اس فائف فائف ڈیوائیڈ بائی فور یہ سمپلی فائی کر لیا نا فائف ڈیوائیڈ بائی فور ٹھیک ہو گیا تو میں یہ بتا رہا تھا کسی جگہ ایڈیشن یا سبٹریکشن فریکشنز کی آئے اس کو ہمیں ایل سیم لے کے سمپلی فائی کرنا پڑتا ہے میں ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں دیکھنا ادھر میں آپ کو کہتا ہوں ٹو بائی ٹین مائنس ون بائی ٹین اب مائنس آگی فریکشن ہے نا پھر فریکشن جب آئے تو کیا کرتے ہیں آپ ایل سیم لیتے ہیں اب دیکھو جب نیچے سیم ہو نا ڈائریکٹ ہی لیک دیا کرو وہ سیڑی وارے طریقے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ٹین کو ٹین پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو جواب ہے اوپر والے سے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے ٹین کو ٹین پر ڈیوائیڈ وان آنسر وان کو اوپر ملٹیپلائے ٹو مائنس بیج میں اسی طرح ٹین کو ٹین پر ڈیوائیڈ جو جواب آیا اوپر ملٹیپلائے ٹھیک ہے ہم بھئی سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ والی ٹیکنیک بتائی ہے لسی ایم ٹاپک نہیں پڑھایا ٹاپک تو الگ پڑھیں گے یہ سمپل کہیں بھی ہم جتنے ٹاپک پڑھیں گے نا کیلکولیشن میں ہمیں ضرورت پڑھ جاتا ہے اس لیے یہ بتایا ہے ٹھیک ہے ایک ایڈنگ اور لکھ لو پھر اگلے مین ہیڈنگ پہ جائیں گے ایک ایڈنگ اور لکھ لو آپ لکھ لو بیسک میتھیمیٹیکل فامولہ ہے بیسک میتھیمیٹیکل فامولہ ہے بیسک میتھیمیٹیکل فامولہ ہے اس سے میری مراد یہ ہے جی ای پلس بی اول سکیئر ایس ایکوال ٹو اے سکیئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیئر آپ چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے تھے نا وہی ریکال کرا رہا ہوں اسی طرح اے مائنس بی اول سکیئر اے سکیئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکیئر اے سکیئر مائنس بی سکیئر اے مائنس بی ٹو اے پلس بی اور بھی بہت سارے ہیں لیکن نہیں ضرورت ہے نا نہ ہی کیوب کے لکھوا رہا ہوں نہ ہی اس میں ہائیئر پاورز لکھوا رہا ہوں کیونکہ ہم کوئی پیور میت تو نہیں پڑھ رہے نا ہم کوئی پیور میت تو نہیں پڑھ رہے نا بھئی جنرل میت پڑھ رہے نا یہ بھی اتیاطاً بتا دیئے ہیں ورنہ کام تو یہ بھی نہیں آئے ابھی تک پچھلے پانچ سالوں میں کسی پیپر میں کیونکہ جنرل سائنس پیور میت تو نہیں پوچھتا آپ سے لیکن یہ اس لیے بتا دیئے چونکہ بہت ہی بیسک ہے نا بھئی آپ تو پرپ کلاس میں بھی بتا ہوتے ہیں تب بتا دیئے یا پڑھتے تھے جوٹی کلاسوں میں تب یاد کرا دیئے ورنہ پیور میت نہیں پڑھنے جا رہے کوئی چیک ہے تو یہ آپ کی سب ایڈنگز ختم آپ مین ایڈنگ پہ جائیں گے اب مین ایڈنگ بیسک میتیمیٹیکل سکیلز اس کو میں ریز کر رہا ہوں تو نئی مین ایڈنگ آپ لکھیں نمبر تھیوری نمبر تھیوری مین ایڈنگ چل رہی ہے آپ کیا نمبر تھیوری ایک نئی ایڈنگ لکھیں گے مین ایڈنگ ہاں بھئی جیسے بیسک میتیمیٹیکل سکیلز میں نے آپ کو بتا ہی تھے نا مین ایڈنگ تھی نا اس کے آگے سب ایڈنگ جس کا سکرتے گئے اب پھر آپ جو ہے نا مین ایڈنگ دے دیں گے کیا نمبر تھیوری ٹھیک ہے دیکھیں شاہ بہت جلدی سے آپ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد بیسک بیسک سارے نمبر بتوں آپ مسئلہ نیچرل نمبر ہے نا نیچرل نمبر کو ان سے ظاہر کرتے ہیں یہ شروع ہوتے وان سے وان ٹو تری سو آن ان سو فورت نیچرل نمبر ان سے ظاہر کرتے ہیں شروع ہوتے وان سے وان ٹو تری سو آن ان سو فورت اسی طرح وان نمبرز ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں شروع ہوتے ہیں زیرو سے آن ٹو تری سو آن ان سو فورت میں آپ کو بولوں رائٹ سیٹ آف از تری آل نمبرز تو کیا کرو گئے ہیں پس تری آل نمبرز کیا کرو گیا آپ کو باتا آل نمبرز اسی کے ساتھ ایک اور لکھیں دو امپورٹنٹ نمبر ہیں وہ ڈسکس کر لیتنے ساتھ ہو رہی آپ لکھیں ریال نمبر ریال نمبر آر سے ظاہر کر لیں ریال نمبر آر سے ظاہر کر لیں اچھا میں جان بوچھ گئی آپ کے سامنے میتھمیٹیکل لینگویج میں ڈیفنیشن نہیں لکھ رہا میتھمیٹیکل لینگویج میں ڈیفنیشن نہیں لکھ رہا بھئی کیونکہ میں میتھ والے لوگوں کو تو نہیں پڑھا رہا ایک عام بندے کو کیا سمجھاتی ہے آپ وہ لکھ لینا میتھمیٹیکل لینگویج میں تو کتاب میں لکھی ہوئی دیس سیٹ بھی لانگس ٹو دیس وہ میتھ والے تو سمجھ جائیں گے ایک عام بندہ تو نہیں سمجھ سکتا آپ وہ لکھیں جو ایک عام بندے کو سمجھاتی ہے آپ لکھیں آپ لکھ لیں جی سیمپل کر کے لارجر نمبرز سمالر نمبرز پازٹیو نمبرز پازٹیو نمبرز نیگٹیو نمبرز فریکشنز آپ سمجھتے ہیں فریکشنز آپ میں نے بھی بتایا ہے نا نیومیریٹر اور ڈینامیریٹر میں لکھیں ہوں نمبرز ڈیسیمپلز میں کہتا ہوں سیونٹی تھاوزنڈ میں کہتا ہوں مینس فور میں کہتا ہوں three by five میں کہتا ہوں zero point two five مطلب بڑے نمبر ہوں جیسے ستر ہزار لگتی ہے چھوٹے نمبر ہوں positive ہوں negative ہوں dis fractions ہوں decimals ہوں سب کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ real number in fact real number infinite ہوتے ہیں in fact real number infinite ہوتے ہیں کس طرح infinite ہیں دیکھنا ذرا میں آپ کو بولوں zero سے one پہ جانا ہے کیا کرتے ہو zero point one zero point two zero point three zero point four zero point five so on and so forth zero point nine and then one zero سے one پہ جانے کے لیے اتنے سارے گننے پڑے ابھی تو میں نے وہ والے گننے ہی نہیں zero point zero zero one zero point zero zero two zero point zero zero three وہ تو میں نے گنے ہی نہیں ابھی تو zero سے one پہ جانے کے لیے کتنے زیادہ گننے پڑتے ہیں اس لیے بول رہا ہوں نا انفائی نائٹ ہیں real number ہم گن نہیں سکتے ہیں انفائی نائٹ ہیں نماز بریک ساڑھے ساتھ پہ دوں گا جی ابھی تو ازان بھی نہیں ہوئے اچھا جی اسی کے ساتھ آپ لکھیں ذرا ایک اور لکھ لیں complex numbers تو real number اور واضح ہو جائیں گے لکھیں ذرا complex numbers complex numbers کو سی سے ظاہر کر دیں یہ ہوتے ہیں ہاں جی یہ روکیہ ابھی کلیر ہوتا ہے ادھر سے دیکھنا complex numbers ان کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں complex numbers کیا ہوتے ہیں real number plus imaginary number number آپ لکھیں میں سمجھا دیتا ہوں دو پارٹس ہوتے ہیں complex numbers کے real number real number تو ہم نے دیکھ لیا نا یہ اوپر میں نے بہت سارے مثالیں دی ہیں سب کو ملا کہ ہم real number کہہ رہے ہوں real plus imaginary دونوں کا مجموعہ اس طرح کے جو numbers ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ complex ہیں اب دیکھنا ذرا بورڈ پہ کوئی ایک real number ہے نا میں سی سے complex number کو ظاہر کرتا ہوں کوئی ایک real number ہے میں اس کو اے سے ظاہر کر دے اور یہ والا پلاس بیچ میں اپنی جگہ موجود ہے اور imaginary number کو میں بی سے ظاہر کر دے تا ہوں کوئی ایک ہوگا نا لیکن فرق تو نہ ہوا نا real اور imaginary میں b اٹھا گیا آپ ایک ہی جگہ لکھ لیں a کو b کی کوئی فرق نہیں نظر آ رہا تو پھر ہم imaginary کے ساتھ ایک لیٹر یوز کرتے ہیں یہ ایوٹا imaginary کے ساتھ ہم ایک لیٹر یوز کرتے ہیں ایوٹا میں نے یہ بول ہے بھئی ایوٹا یہ ہاں جو میں نے بولا ہے نا وہ میں لیکھ دیتا ہوں ادھر یہ ایوٹا یہ بول ہے ایوٹا ہاں یعنی real اور imaginary میں فرق اس طرح ہے نا imaginary کے ساتھ ایوٹا لکھتے ہیں ہم اب ایوٹا شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی ٹرم ہو تو میں ذرا explain کر دیتا ہوں اس کو ایوٹا کو میں ذرا explain کر دیتا ہوں اوپر ہاں ادھر جی ایوٹا اس کو میں ذرا explain کر دیتا ہوں نکاش نکاش جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے نیچے میں نے لکھا ہی نہیں ہے اس سے نیچے میں نے لکھا ہی نہیں ہے یہیں تک لکھا ہوا ہے اچھا جی آئیوٹا پر debate کرتے ہیں ذرا دیکھنا ادھر آئیوٹا کے بارے میں پہلی بات آئیوٹا کوئی math کی terminology تو نہیں لکھ دی میں نے آپ کے سامنے یہ تو کامن انگریزی کا لفظ ہے بھئی آئیوٹا تو کامن انگریزی کا لفظ ہے جی کوئی math کی terminology تو نہیں لکھی میں نے کیسے آپ ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہیں کامن لی لکھا ہوا آتا ہے آئیوٹا آف ڈاؤوٹس آئیوٹا آف ڈاؤوٹس لکھا ہوا تھا آپ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گیا ہے عمران خان کی اگر آپ نے سپیچ سنی ہو نا یو این اسمبلی میں تو جب وہ اس نے چار پوائنٹس دیئے تھے تو چار پوائنٹس میں سے ایک ٹیروریزم پہ بھی تھا نا جب ٹیروریزم پہ بات کر رہا تھا تو اس کی تغریر میں ایک سنٹنس یہ تھا کہتا ہے کہ انڈیا ہمیں ٹیروریزم کا آئیوٹا آف پروف دے دینا آئیوٹا آف پروف دے دے انڈیا ہمیں ٹیروریزم کا پھر ہم کاروائی کریں مطلب مائنیوٹ لیول پہ مایکرو لیول پہ بہت باریک مایکرو لیول پہ سمال اس کو ہم آئیوٹا کہہ رہے ہوتا ہے یہ کامر انگریزی کے لفظ در نا کوئی میتھ کی ریبنالوجی تو نہیں ہے کلیر ہو رہا ہے یا ہمیں ایک اور مثال دیتے تو آپ کو زیادہ واضح کر دے گا ہاں اچھا میں پی ٹی آئی کی مثال ہو گئی ہے نونونلی کی مثال دے دیتا ہوں آپکو میننگ خریر کر دے گا میاد marine آپ کو پتا ہے جب جو آئیٹی بنی تھی نوازشریف پہ جب جوجود بنی تھی اس کا بیٹا جوجود کے سامنے پیش ہوا تھا بڑی ایک پیچر وائرل بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کی پرس کانفرنس سے ایک سنتینس بتا رہا ہوں بھائیر آکے تجا Häتیا پوائی ایک سنتینس بتا رہا تھا اس کی الفاظ ہے جی آئی ٹی ویل ناٹ بی ابل ٹو پروو این آئیوٹا آف کرپشن اگینس شریف فیملی آپ اس کے کانٹیکس پہ تو گوھر کریں کیا کہنا چاہتا ہے جی آئی آئیوٹا آف کرپشن اگینس شریف فیملی جی آئی ٹی مایکرو لیول پہ بھی کرپشن ثابت نہیں کرسکی تو میننگ سمجھا ہے آئیوٹا کامن لفظ انگریزی کا مطلب کیا ہوا مایکرو لیول پہ جب بات کرنی ہو نا مایکرو لیول پہ جب بات کرنی ہو ہاں تو یہ بات کلیر ہوئی کہ یہ تو انگریزی کا لفظ ہے کامن ہاں کوئی میت کی تنالوجی تو نہیں تھی نا نواز شریف کا بیٹا بول سکتا ہے یہ ورڈ یوز کر سکتا ہے تو آپ نہیں کر سکتے کامن لفظ ہے نہیں ٹھیک ہے تو پتا چلا کہ امیجنری نمبر مایکرو لیول پہ ہوتے ہیں جسٹ کرتے ہیں لیکن مایکرو لیول پہ مثلا آپ نے الیکٹران کے بارے میں سنا ہوگا مایکرو پارٹیکل ہے آگر سائنس میں اگر میں نے ہی پڑھایا سیکشن فیزیکل والا تو ایٹامک سرکچر ہماری سنیوپکئے показ ہے تو میں پڑھاؤں گو اس میں ایٹام کی سرکچر الیکٹران کے بارے میں پڑھانا ہے ہم نے تو الیکٹران ایک چھوٹا سا پارکل ہے نا تو وہ چھوٹا سا جو پارٹیکل ہے وہ مایکرو لیول کو پارٹیکل ہے تو وہاں اس دنیا میں اگزیسٹ کرتے ہیں یہ نوبر مایکرو پارٹیکل کی دنیا جن کا ہم نیکڈائز یا انیڈائز نہیں دیکھ سکتے نا دیکھیں نا الیکٹران آئی تک کس نے دیکھے آپ میں سے بھی کس نے کمیسٹر میں ماسٹر کی اس سے بھی پوچھ لیں اس نے بھی نہیں دیکھا ڈائریکٹ الیکٹران اگزسٹنس تو ہے نا تو امیجنری نمبر اگزسٹنس ہے لیکن کہاں پہ مائیکرو پارٹیکلز کی دنیا میں ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور ایک چیز اور کبھی آپ سے ویلیو پوچھ لیتا ہے اٹھا کیجئے ویلیو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور ویلیو پوچھ لیتا پھر کیا کروگے دیکھنا میں مثال سے سمجھاتا ہوں لیٹسے میرے پاس mathematical کو یہ کوئی ہے نا x square plus one is equal to zero x square plus one is equal to zero دیکھو ایک سائیڈ پلس ہو رہی ہے دوسری طرف جا کے مائنس ہو جاتی ہے نا تو مائنس کر لیا x نکال لو x square square ختم کرنا ہے نا سکر روٹ لینا پڑے گا دونوں طرف یہ سکر روٹ لے لیا سکر روٹ کی ویلی وان بائی ٹو ہے نا کینسل ہو جائے گی نا سکر سے تو x کیا آیا سکر روٹ آف مائنس وان آپ ذرا کر کے دیکھیں calculator پہ ابھی کریں آپ calculator پہ کر کے دیکھیں بھئی ابھی کر کے دیکھیں مائنس وان کا سکر روٹ کرے نا calculator چھوپ ہو جاتا ہے calculator چھوپ ہو جاتا ہے آپ کر کے دیکھیں تو calculator جدر چھوپ ہو جائے سمجھ جائے کرو نا آ گیا iota calculator تو real world problem solve کرتا ہے یہی اصل میں iota ہے iota is square root of minus one اب کر کے دیکھیں یا کہے گا یا کہے گا مائنس وان سکر روٹ کرے نا یا اس کو کہے گا وہ math error یا کہے گا syntax error وہ آپ کر کے تو دیکھیں مائنس وان کا سکر روٹ یا کہے گا i don't know ہاں آپ کرے نا مائنس وان کا سکر روٹ کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا پھر تو وہ آئیوٹا ہے نا سلام تو سکر روٹ آف مائنس وان ڈیٹ از انفیکٹ آئیوٹا کا بھی ویلیو پوچھ لیتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ایک نمبر اور لکھ لیں پھر میں آپ کو بریک دے دیتا ہے ایک نمبر اور لکھ لیں ہاں آپ لکھ لیں پرائم نمبر ٹھیک ہے پرائم نمبر پرائم نمبر کو پی سے زائر کریں آپ لکھیں نمبر یہ نمبر وچ اس ڈیویزیبل بی ایٹ سیلف بی ایٹ سیلف اینڈ وان آن لی نمبر وچ اس ڈیویزیبل نمبر وچ اس ڈیویزیبل بی ایٹ سیلف اینڈ وان آن لی دو ہی باتیں لکھی ہیں میں نے اچھا ایک چیز ذرا ایتر ایڈ کر لو ڈیفنیشن میں ایڈ کر لو اور واضح ہے نمبر گریٹر دن وان لکھو یہ ذرا ایڈ کر لو ڈیفنیشن میں تاکہ ساری بات ایدھر ہی واضح ہے گریٹر دن وان لیکھ لیں آپ نمبر گریٹر دن وان لکھو نمبر گریٹر دن وان وچ اس ڈیویزیبل بی ایٹ سیلف اینڈ وان آپ لکھیں میں سمجھا دے تو ہم اسٹھا لیں دیکھیں جلدی سے شابش لکھ لیا نمبر گریٹر دن وان which is ڈیویزیبل بی ایٹ سیلف اینڈ وان اب ذرا دیکھنا بورڈ پہ ٹو ٹو وان سے بڑا ہے ٹو وان سے بڑا ہے نا ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹو ڈیوائیڈ کرو خود سے تو ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا ٹو وان سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹو آنسر دیتا ہے تو پھر ٹو کو لکھیں نا پرائیم نمبر میں ٹری کو لکھوں ٹری دیکھو ٹری خود سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے وان آنسر ٹری وان سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹری آنسر ٹھیک ہے ٹو ور لکھوں ٹو ٹو ور لکھوں نہیں کیوں دیکھنا ذرا ٹو ور تو خود سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے وان آنسر ٹو وان سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹو آنسر ٹو ور تو ٹو سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹو آنسر ڈیفینیشن میں دیکھو نہ کہیں لکھا ہے ٹو سے ڈیوائیڈ ہو یہ تو نہیں یہ تو ٹو سے بھی ڈیوائیڈ ہو نہ لگے تو کاٹو پرائیم نمبر میں نہیں آئے گا فائیف لکھوں فائیف خود سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور بان سے بھی ہوتا ہے سکس لکھوں سکس نہ کیوں بھئی سکس تو خود سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے وان آنسر سکس بان سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے سکس آنسر سکس تو ٹو سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے سکس تو ٹری سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹو آنسر ڈیفنیشن میں کہیں کہا ہے ہم نے ٹو سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہم نے تو کہا ہے بس خود سے اور بس تو پھر سکس نہ لکھوں سیون لکھوں اسی طرح آگے لکھتے جاؤ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے پرائیم نمبر کیا ہوگی is it clear اور نائن نہیں محمد کاشف نائن تسری سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے نائن تسری سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے کیوں لکھتے ہو نائن نائن نہیں ہے وہ واضح جو ڈیفنیشن کو فل بیل کرے گا اس کو لکھیں گا ٹھیک ہے عمران five can be divided by one answer is 2.5 no اور five کو one سے ڈیوائیڈ کرو five بھی ہے even number نہیں ہے یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ دیکھو two even بھی تو ہے سمجھ گئے prime number اب آپ نماز کی break کال لیں دو اور important number رہ گئے ہیں میں break کے بعد وہ discuss کرتے ہی پھر topic پر جاؤں گا main number ٹھیک ہے time سے آپ آ جائیں گے time سے آپ آ جائیں گے کیونکہ بیش میں پھر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی topic آپ break کر لیں سات پچیس ہوگے میرے پاس آپ آ جائیں گے جی سات پچاس پہ سات پچاس پہ آ جائیں ٹھیک ہے exactly ốt ے Edit experienced ے ے ے ے ے ится